دوستو آج ہم بات کریں گے قابل فتح کرنے والے شہزادوں کے چودہ نکات کے بارے میں جو تاریخ کا ایک سنہرہ باب بن چکا ہے اور مستقبل کے فاتح قوموں کے لئے رہنما اصول نمبر ون ہتھیار ڈالنے والوں کو کہیں بھی قتل نہیں کیا گیا حتہ کے قید بھی نہیں کیا گیا اسی وقت جہاں جانا چاہا جانے کے اجازت دے دی گئی بیس سال کی جنگ میں پہلی دواء اس قدر آمن ہوا پندرہ گرسے اب تک دس دن ہو گئے ہیں ایک شخص بھی لڑائی کی وجہ سے نہیں مارا گیا نمبر دو فتح کے بعد کوئی گھر مارکیٹ کاروبار نہیں لوٹا گیا سرکاری املاک سرکاری خزانے میں ایک پائی کی لوٹ مار نہیں کی گئی حتیٰ کہ ایک سرکاری ذمہ دار سے گاری لینے کی ویڈیو جب سامنے آئی تو اسی وقت مطلوبہ شخص کو آدھے گھنٹے میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا نمبر تین جس کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس کی پوری پاسداری کی گئی جس نے جانا چاہا اسے جانے دیا گیا نمبر چار عورتوں کے ساتھ بسلوکی کا کوئی ایک واقعہ پیش نہ آیا نمبر پانچ پوری مہم میں کسی بھی قسم کی کسی طرح کا بھی تشدد سامنے نہ آیا نمبر چھے عام عوام سمیت بدترین مخالفین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا گیا اور اس پر مکمل عمل درامت ہوا نمبر سات دیگر مسالک مذاہب کو اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل اجازت دی گئی اور ان کو سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا نمبر آٹھ ملک فتح ہونے کے باوجود کسی قسم کی خاص افرہ تفریح نہ ہوئی اور حیرت انگیز طور پر بزار اسی وقت کھول دیئے گئے نمبر نو غیر ملکیوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا گیا بلکہ ہندوستان کے صفاتی عملے کو شاہینوں کی سیکیورٹی میں ائرپورٹ لے جایا گیا نمبر دس صحافیوں کو کام کی مکمل اجازت دی گئی نمبر گیارہ ازادی رائے پر کسی بھی قسم کی ببندی نہ لگی حتیٰ کہ احتجاج کرنے والی لنڈا مافقیہ کی عورتوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی یہ طریق کا واحد انوکھا واقعہ ہے کہ فاتحین کے خلاف دارالحکومت میں گنتی کے چار لوگ نے احتجاج کیا اور فاتحین نے نہ صرف احتجاج کی اجازت دی بلکہ ان کو تحفظ بھی دیا سبحان اللہ نمبر بارہ بچوں اور بچیوں کی تعلیمی ادارے اگلے ہی دن کھول دیئے گئے نمبر تیرہ یہ بھی اس طریق کا سب سے انوکھا اور طریق کا واحد واقعہ ہے کہ سابقہ بہترین حکومت کے تمام لوگوں کو اپنی ڈیوٹی پر واپس بلایا گیا اور ان سے کام جاری رکھنے کی اپیل کی حتیٰ کہ سابقہ حکومت اہم اہدداروں سے بھی اس وقت مذاکرات کیے جا رہے ہیں نمبر چودہ طریق میں پہلی بار مضبوط ترین فتح ہونے کے باوجود سابقہ حکومت کے لوگوں اہم ذمہ داروں اور عوام کے پاس خود جایا گیا اور انہیں امن کی مکمل یقین دہانی کرائی گئی کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا وہ بالکل بے خوف رہے لنڈا مافیا جو کہتا تھا کہ یہ وحشی ہیں دریندے ہیں فتح مکہ کے علاوہ طریق کا کوئی ایک واقعہ بتائیں جس میں فاتحین کے آنے کے بعد اس قدر امن و ازادی ہو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ